پاکستان میں جو غیر ملکی صفیر ہوتے ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے قائدین سے ملتے ہیں ان کی پارٹی آفیس میں جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم نے کسی اس طرح سے ملاقات ہم نے نہیں دیکھی آپ کی ہمارے پاس آئے ہیں لیکن کیمرے کی آنکھ سے بچ کر آتے ہیں بابا جی کے دور میں بھی آئے ریشنز بھی آئے اور مالی بن چائنیز آئے یا امریکن آئے راہت کی اندھیرے میں آئے ملوانے والا بھی میں آئی تھا میڈل میں نہیں میں ہی تھا انہوں نے اپروچ مجھے کیا اسٹریلین ہائی کمیشن سے بھی لوگ جو ان سے گفتگوئی کاش وہ میرے کارڈ کر پا انہوں نے کیا وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس اتنی سٹریٹ پاور ہے آپ ہمارے لئے کام کریں ہم آپ کے اوپر شنٹر کرتے ہیں سب در ہے ہر لوبی پورے دنیا میں پاکستان میں بھی امریکن لوبی کام کرتی ہے اس میں کوئی شکت نہیں اور رشین بھی کام کرتی ہے سارے کر دیں اپنے اپنے ملکوں کے لئے تو کہا یہ بات میرے سامنے اب کی ہے دوبارہ نہیں دو رہنا میں پاکستانی ہوں خالص پاکستانی ہوں اگر مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت پڑے گی تو میں اپنی وطن کے ساتھ ہوں آپ کو کوئی اور بات کر نہیں اپنے مسائل پر پاکستان کے ساتھ وہ بات کریں اگر آپ ہمیں ذاتی حیثیت میں لینے آئے ہیں تو پہلے پاکستان میرے جا کر اداروں سے بات کرو اور آپ کو جو بھی چاہیے ان سے بات کرو انہوں کا اتنی طاقت ہے اتنی شریٹ پاور ہے تو آپ ہمارے حصہ بنیں ہمارے لئے کام کریں یہ طاقت ہم نے آپ لوگوں کے لئے نہیں رکھی ہو یہ طاقت اسلام اور پاکستان کے لئے